میندہ ہے باتم اُن لوگوں کی باتوں میں لچا کچھ اور بھی مان دے سکتی ہے وہ کیا کچھ کہ وہ کچھ دن ہی سکتے ہیں دے سکتی ہے وہ کیا کچھ کہ وہ کچھ دن ہی سکتے ہیں یہ بات اکر جوشمیا کچھ اور بھی مان اور جھونی ہی میلی ننگتی کیا مانتا ہون سے وہ تو کہتے رہے مان جب کچھ اور بھی مان اللہ تعالیٰ کے حمد سنات اب simplemente حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں حدیعہ قیدت پیش کرنے کے بعد میرے بزرگوں دوستوں اور کاریس آئید السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے مجلزہ عنوان پر مفتگو دولی ایک قرآن مبعاق کے جو الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ علیہ السلام نے اس میں اس حقیقت کے بیان کیا وہ حقیقت کی تو موت ہے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نفسی ذائقہ تل موت ہر شہرے ہر چیز نے ہر زیروں نے موت کا ذائقہ چکنا ہے اور ساتھ ہی سلمانکیاں سوما ہی نہیں نہ دی چاہوں تو دیس مردے سے گسر کر دیس مردے سے گسر کر اور ایک مقام میں فرمایا فرمایا کیا تم نے یہ کمان کیا ہوا ہے کہ ہم نے تمہیں شہر کیسے پیدا کیا ہے جو بھی پیدا کیا ہے اور تم نہیں لطائے جاؤں گے ہماری تل مامل انبیاء کے غلاموں موت مٹانے نہیں آتی موت رب تعالیٰ سے بھلانے آتی ہے حضور محصول اسلام انشاء فرمایا جب موت سے موت ایک پن ہے تو جان کو جان سے بھلا دیتی ہو موت مٹانے نہیں آتی موت رب تعالیٰ سے بھلا لی آتی ہے اگر موت مٹانے آئی تھی اور مٹانے چلی گئی تو پاس جگہ میں لوگ کبھرے کے لیے درستے ہیں تکیر کبھرا جائے کیا کر رہے ہو پاس جگہ میں لوگ کبھرے کے لیے درستے ہیں اگر موت مٹانے آئی تھی اور مٹانے چلی گئی تو پھر یہ پاری کیوں سایا کر رہے ہو اور پاس جگہ میں لوگ کبھرے کے لیے درستے ہیں پھر تم یہ کبھرے کیوں سایا کر رہے ہو تو لیکن چھوئے کبھر ہے کہ تم اسے نہداؤ بھی اسے مسل بھی دو اور اسے دیکھے کبھرے بھی دو اور کبھرے پہلا کر اسے کبھرے بھی دو اس لیے تو تم نے تو دو چلے آنا ہے تھوڑی دیر بعد اسے قبل پہ تطار مصطفیٰ ہونے والا ہے کہیں بے بزور کہیں بے بزور بزور کا تطور پہ کرتا میرے بلو سبحان اللہ بلو سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے میں کوئی حج نہیں ہے کیونکہ حضور نے فرمایا من کالا سبحان اللہ مرد و معاہدہ من کالا مرد و معاہدہ سبحان اللہ ہوئی صلی اللہ ناخرم جللہ ناخرم جللہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا اس کے لئے جللت میں ایک تخت لگا دیا جاتا ہے گلاب سبحان اللہ اپنیل جلللی نے ایک اکلاس کیا تھا شاہ نفیل دین نصیر رحمت اللہ علیہ تعالی نے علمہ نے اس اکلاس کا چواہ دیا وہ کہتا تھا کہ جہاں قطرے کو دنسایا گیا ہو جہاں قطرے کو دنسایا گیا ہو وہ ہندوبہ ہوا پایا گیا ہو سبورت خواب خیگل کرنا تھا مجھے سبورت خواب خیگل کرنا تھا مجھے کہتا ہے کہ اگر مجھے تم نے تفنائی دینا تھا حبیل مجھے نہلایا کیوں تھا مجھے کب نے کیوں پہلائے تھے تو اس کا جناب شاہد مسیح الدمسیر نے کہتا ہے انہوں نے اس کا جناب دیجا وہ کہتا ہے اس لئے نہلایا گیا ہو نظر بال میں پاکیس کی پلے ان پر نظر بال میں پاکیس کی پلے ان پر مصافران اللہ اس لئے لہا کے چلے حضور اللہ המانس اللہ وسلم خلیہ توفت المومن الموت اللہ الرحمن الملہ مسیح مومن کا موت کوفت میں دیتا ہے پھر کررایا اے مومنوں ایک دوسرے کو توفت دیا کرو تہادو تہابو ایک دوسرے کو توفت دیا کرو اس سے محبت وردی ہے آپ بتاؤ بندہ بندے کو توفہ دے اس سے محبت ہوئے جائے اگر اللہ نے بندے کو توفہ 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 نہیں گئے تو اس سے کیا بنا ختم ہو سکتا ہے تھوڑی جکار لگے آپ ہی انواکے آپ ہی انواکے آپ ہی بات کر کے اپنی بات کو شرکتا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مشکاہ شریف کی حدیث ہے کہ زعود فلی المجد وطبرا مسلمت لہو شمس اندہ خدوب بھیا فرمایا تو جات بندے کو قبر میں لکھا جاتا ہے تو اسے صورت حروم کے قریم کر کے لکھایا جاتا ہے جات بھی وقت ہو جات بھی وقت ہو جس وقت بھی تفنا تفنا تو اس کے وقت جات بندہ قبر میں لکھ دیا جاتا ہے تو فرمایا جات بندے کو قبر میں لکھ دیا جاتا ہے تو صورت حروم کے قریم کر کے لکھایا جاتا ہے اگر بندے کی سننے کی دیکھنے کی قوت حدام ہو گئی تو پھر یہ سورج کس سے غلوب کے قریب کر کے دکھایا جاتا ہے فرمایا جب سورج غلوب کے قریب کر کے دکھایا جاتا ہے فریشتی آتے ہیں سوال دینے فیشتی سو بہت رہتا ہے آج کچھ نہ کہتی ہے کہ یہ جو اللہ کے ولی ہے یہ جو قبر میں قبر میں کئی رکھ بھی نہیں پڑت چکتے لیکن حضور کے مالحیہ وہ جو رہتا ہے فیشتی سو ہے نئے ہے اور آکھیں ملتا ہے اس وجہ سے کہ وہ ملتا ہی تھا سو کرنٹا ہے پھر فریشتی آتے ہیں سوال کرنے جب سوال کرنے لگتے ہیں تو ایک نظر فریشتوں کی طرف دیکھتا ہے ایک نظر فریشت کی طرف دیکھتا ہے جب دیکھتا ہے کہتا ہے کہوں نہیں سلی اب فریشتوں پیچھا جاؤ پیچھا جاؤ اس لیے کہ مجھے اصل کی نماز عطا کرنے لگو یہ قبر میں نماز کی بات کم درس ہو دے گا کیا وہ ہمارے بجولت جو انڈا والہوٹلوں پر تاش کھیلتے رہتے ہیں اور زور کے سنڈے چھوڑ دیتے ہیں کیا وہاں ہمارے روح میں چھوڑ چھوڑ کہ جو یہ تجمیت کی خاطر جنہ کی نماز ہو جاتی ہے کیا وہ نماز کی بات کر سکے گے قبر میں نہیں بہت نہیں لیکن جو ان غابلوں کی بات نہیں ہو رہی یہ ان کی بات ہو رہی ہے جنہیں دنیا میں ان نماز کی فکر کی اور آخر میں دنیا بھی اور قبر میں بھی انہیں ان نماز کی فکر ہو گی بلو سبحان اللہ ایک نظرے کو بھی زدہ ہے ان کی آنکھوں کا بیاج ہوا تو لوگوں نے لاکتروں نے کہا کہ آپ نے نماز ورنی ہے تو بشارہ بشارہ کے ساتھ نماز ورنی ہے بشارہ کے ساتھ نماز ورنی ہے سجدہ نہیں کرنا بہتر والوں کے کہتی ہیں دونوں نے اس بزرگ نے تین دین تک کھانا نہیں کھایا تو گھر والوں نے کہا کہ بزرگوں تاکروں نے کہا ہے کہ آپ نے سجدہ نہیں کرنا تو آپ یہ کھانا تو کھانا کرتا رہے ہیں وہ کہنے لگے وہ کہنے لگے آپ سننا بزرگوں کا اور اپنے دیر کی تختی بریس بات کو لن کرنا وہ کہتی ہیں کہ مجھے شلم آتی ہے کہ جس کا رزق کھاتے ہوئے میں نے جسے سجدہ نہیں کرتا اس نے دین سے کھاتے ہوئے مجھے شروع آتی ہے کوئی بن کے آرونک پکھیا نہیں کوئی چھنے کے شیش محل چلیا کوئی بن کے آرونک پکھیا نہیں کوئی چھنے کے شیش محل چلیا کوئی پلیا ناس تک لیا لال کوئی دیکھ کرم تک کھل چلیا کوئی بھل کے مقصد آمن کا کوئی کر کے مقصد کھل چلیا کمی موتی آنے ہوا بکی